میں نے جو متعدد مواقع سے آیات مبارکہ آپ کو سنائی کہ ہر جگہ پر چوٹی کی چیز صبر ہے آخری چیز جو بیان ہوتی ہے وہ صبر ہے سورة العصر میں آخری بات وَتَوَاسَوْ بِالسَّبْرِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اُسْتَعِينُوا بِالسَّبْرِ وَالسَّلَاہِ اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے اِنَّ اللَّهَ مَعَ السَّابِرِينَ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور پھر آگے چل کر وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اَلَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اے نبی بشارت دیجئے خوشخبری دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جن پر جب بھی کوئی تکلیف یا مصیبت نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے صبر کا مفہوم ہے اپنے آپ کو تھامنا روکنا برداشت کرنا تحمل کرنا اور جو بھی اپنا ایک تیشدہ بقصد ہے کسی بھی مخالفت سے بدل ہوئے بغیر کسی بھی تکلیف یا مصیبت سے حراسہ ہوئے بغیر اس کی طرف پیش قدمی کیے چلے جانا بڑی سخت سردی پڑ رہی ہے فجر کا وقت ہے گرم پانی کا اعتمام نہیں ہے اب اس وقت فجر کی نماز کے لئے اٹھنا تھنڈا پانی اگر ہے تو وضو تو کرنا ہوگا اس تھنڈے پانی سے وضو کرنا اس وقت لحاف سے نکلنا ہی بہت مشکل تھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مصیبت یہ جب تک انسان میں صبر کا مادہ نہ ہوگا ممکن ہی نہیں اس کو کہیں گے صبر على طاعت پر صبر کرنا ناغواری محسوس ہو رہی ہے لیکن اس ناغواری کو بردارٹ کرتے ہوئے انسان اللہ کے حکم کے اوپر جمع رہے اللہ کے حکم پر عمل کرے یہ کیا ہے یہ صبر ہے اگر یہ صبر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکے صبر کا مادہ نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکیں گے اور اسی کا ایک دوسرا روخ ہے جب آپ دعوت حق کے لئے کھڑے ہوں گے پہلا قدم کیا آتا ہے استہزا تمسخر مذاق اڑانا جس کی میں مثال اب دینا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے دیکھئے ہم کیا اور ہماری بسات کیا ہم کیا مبلغ ہوں گے کیا دائی ہوں گے ہمارے اپنے دامن پر داغ ہوتے ہیں لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ کے دامن پر کوئی داغ تھا ان کو تو سارے مکہ والے اصادق الامین کہتے تھے نہایت محبوب شخصیت تھے ان کے لئے تو جا صادق جا الامین یہ الفاظ سننے میں آتے تھے آنکھوں کا تارہ لیکن جب آپ نے دعوت اب شروع کی اب قرآن مجید میں دیکھئے کسی نے کہا مجنون ہو گئے نماغ خراب ہو گیا باغل ہو گئے اجی شائر ہیں کچھ شیر چھوڑ لیتے ہیں ہم پر دھوز جماتے ہیں کسی نے کہا ساہر ہیں کچھ جادو سیکھ لیا رہے ہیں یہاں تک کہ ایسے پتبخت بھی پیدا ہوئے قرآن میں ہیں ساہرون قذاب سہر کرنے والا جادو گرد نے ہاں جھوٹا یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کس کی شان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں نقل کیا گیا یا ایوہ اللہذی نزل علی الزکر انکا لہمجنون کبھی آپ نے اس کا ترجمہ سوچا اے وہ شخص دیکھئے تصبر کیجئے حضور جا رہے ہیں تشریف لے جا رہے ہیں کسی دعوت میں ہے تبلیغ میں یا ویسے ہی تشریف لے جا رہے ہیں اور کوئی ایک جم گھٹا ہے لوگوں کا ادھر سے ثقرہ آتا ہے تھیل کی طرح لگتا ہے دل میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے وہ شخص جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے ہمارے خیال میں تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا ایوہ اللہذی نزل علیہ الزکر انکا لہمجنون کہا کے نہیں کہا اور یہ نہ سمجھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تکلیف نہیں ہوتی تھی میں قرآن سے ثابت کروں گا اب میں کہیں کوئی کہانیاں بیان نہیں کرنا چاہتا قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَزِيقُ وَصَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے یہ جو گھٹن ہوتی ہے صدمہ ہوتا ہے اَنَّكَ يَزِيقُ وہ نے اس سے بغرے کر کے قیمہ بنا کر ان آیات کا تمسخور اڑا رہے ہیں ایک جگہ قرآن مدیدی میں مذکور ہے کہ فرشتوں کا مزاق اڑ رہا ہے بھئی دیکھو محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم پر تو کل انیس فرشتے ہیں علیہا تس آت آشر قرآن میں آیت نازل ہوئی ایک پہلوان کہتا بھئی دس کو تو میں سمال لوں گا باقی نو کا تم انتظار کر رو یہ باتیں آ رہی ہیں حضور کے کانوں میں کلام الہی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے مجھ پر کیا فقرے چشت کیے جا رہے ہیں مجھ پر جس طریقے سے استہزا اور تمسخور کا رمیہ اختیار کیا گیا ہے دل بھیچ رہا ہے دل میں صدمہ ہے دیکھئے سورہ نون ہے اور میرے نزدیک یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی ہے اس کی ابتدائی آیا ہے نون والقلم وما یسترون مانت بنعمت ربکا بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْسِرُوا وَيُبْسِرُونَ بِأَيَّكُمُ الْمَفْتُورِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ نون قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں یہ کیوں کہا جا رہا ہے حضور کو جو صدمہ پہنچا ہے وہی نازل ہوئی ہے دل جوئی کے لئے تسلی کے لئے آپ کیوں برا منا رہے ہیں اے نبی آپ کیوں صدمہ اور رنج اور اندوح محسوس کر رہے ہیں ان بدبختوں کے کہنے سے کوئی آپ مجنون ہو جائیں گے مانتا بے نعمت رب کا بے مجنون وَإِنَّ لَكَ لَعْجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ آپ کو جو یہ سبر کرنا پڑ رہا ہے آپ کو جو یہ جھیلنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کو وہ عجر ملے گا جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيم اور اے نبی آپ تو خلقِ عظیم کے حامل ہیں آپ کا اخلاق آپ کا کردار آپ کی صیرت آپ کی شخصیت میں طہارت نفاست پاکیزگی آئے تک دنیا نے کوئی پاگل کوئی مجنون ایسا بھی دیکھا یہ ساری باتیں اللہ تعالی حضور کی دل جوئی کے لئے فرما رہے ہیں اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا صدمہ ہوتا ہوگا یہی ہے اس ساری چیز کو جمع کیجئے تو یہ چیز کیا ہے وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا صبر کرو اے نبی صبر کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھیلو اور برداشت کرو اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں يُرِيدُونَ لَيْتْفِعُونَ نُورَ اللَّهِ بِعَفْوَاهِهِمْ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے مو سے بجھا دے ٹھوکے مار کے ہی بس نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن ٹھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا يُرِيدُونَ لَيْتْفِعُونَ نُورَ اللَّهِ بِعَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْكَرِحَ الْكَافِرُونَ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مو کی بھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا خائن کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو اس کی ترجمانی ہے نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زنگ ٹھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا یہی وجہ دیکھئے مکی صورتوں میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مختلف پیرائوں میں صبر کا حکم دیا گیا کچھ مثالیں میں دے چکا ہوں ولی رب کا فصبر اسی طریقے سے وَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوَ الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُولِ اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ صبر کیا ہمارے اُولُوَ الْعَزْمِ رَسُولُونَ وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اے نبی صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے ہے وَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ یہ سورہ نون جس کی ابتدائی آیات میں نے آپ کو سنائی نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ مانتا بِنِعْمِتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ اس کا اختتام کیا ہوتا ہے وَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْكَ صَاحِبِ الْحُوتِ اِذْنَادَا وَهُوَ مَقْزُومَ اے نبی صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے اور اس مچھلی والے کے معلند نہ ہو جائیے مچھلی والا کون حضرت یونس علیہ الصلاة والسلام مچھلی والے نے اپنے دینی ہمیت اور غیرت جو تھی اس کی وجہ سے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دی نبی کا رسول کا یہ معاملہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی افسر ہے کسی حکومت کا وہ اپنی پلیس آف ڈیوٹی کو نہیں چھوڑ سکتا بڑے افسر کے لیے تو یہ بہت اہم بات ہے تو اے رسول جہاں آپ کو ہم نے تعینات کیا ہے آپ وہاں سے ہل نہیں سکتے کہ ذرا مخالفت ہوئی لوگوں نے فقریں چشت کیے اور آپ کہیں اور چل دیئے دفع ہوئے یہ بات نہیں سننا چاہتے میں کسی اور کو سناؤں گا ہو سکتا ہے نا ہم تو کرتے ہیں نا یہ اس لیے کہ ہمیں تو اللہ نے کہیں تعینات تو نہیں کیا نا اگر ایک جگہ کے لوگ بات نہیں سنتے چلو بھئے ہم کہیں اور جائیں گے وہاں بات سنائیں گے لیکن رسول کا معاملہ ہوتا ہے جو اس کی پلیس آف اپائنٹمنٹ ہے ہی کین ناٹ لیو اس پلیس بداؤٹ ڈی ایکسپریس پرمیشن آف اللہ سبحانہ وتعالی آپ نے یہ سنا ہوگا صیرت کی تقاریر میں پڑا ہوگا کہ مدینہ کی طرف حجرت کی اجازت حضور نے تمام صحابہ کو دے دی خود منتظر رہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آگی حضرت ابو مکر پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آگئی کہ نہیں نہیں ابھی نہیں آئی حضور اذن آگیا نہیں آیا ابھی نہیں آیا حبشا کی طرف سب کو بھیج دیا اجازت دیری جو جانا چاہے چلا جائے حضور کی صاحبزادی جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی وہ بھی حجرت کر رہی ہے لیکن حضور تو نہیں گئے رسول نہیں چھوڑ سکتا آپ بھی جگہ کو یہاں تک کہ تمام تقریباً صحابہ چلے گئے حضور رہ گئے حضرت ابو مکر رہ گئے حضرت علی رہ گئے اور حضرت ابو مکر پوچھ رہے ہیں بار بار اجازت آئی یا نہیں میں ابھی نہیں آئی حضرت عائشہ نے واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک روز اچانک دوپہر کے وقت ہم نے دیکھا کہ حضور نے اپنے پورے جسم کو ڈھاپا ہوا ہے چہرے کو بھی کپڑے میں ڈھاکا ہوا ہے اور تشریف نہ رہے ہیں یہ اس میں تاجیب کی بات یہ ہے کہ آرام میں آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے ان کی روایات کے خلاف ہے کہ دوپہر کے وقت کوئی کسی سے ملنے جائے یہ وقت جو ہے تیلولے کا ہے آرام کا ہے تو این ٹھیک دوپہر کے وقت تشریف نہ ہے حضور آپ نے آکے حضرت ابو مکر سے فرمایا کہ اجازت آ گئی ہے حضرت ابو مکر نے بہت خوش ہو کر ایک بات کہی حضور میں نے دو اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں یعنی اب آپ چاہوں تو سوچتے تھے نا شاباش ملے گی کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے میں نے دو اونٹنیاں کو خوب کھلا پلا کے فربا کیا ہوا ہے بڑی توانہ ہے تاکہ ہم تیزی کے ساتھ سفر کر سکیں حضور نے توقف کیا فرمایا ہاں ٹھیک ہے ایک اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا حضرت ابو مکر کی آنکھوں میں آسو آ گیا سوتے ہوئے کہا حضور مجھ سے یہ مغائرت کیا یہ جان اور مال کسی اور کے لیے ہے آپ مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں میری اونٹنی جو ہے وہ بھی بلا معافظہ آپ کو بول نہیں فرما رہے ہیں یہ ہے محمد الرسول اللہ کی خیرت اور حمیت کا معافظہ اب دیکھئے ایک بات عجیب ہے یہ ربط اپنے ذہن میں رکھئے اللہ تو سبر کی تلقین کر رہا ہے اپنے رسول کو اور رسول یہی تلقین کر رہا ہے اپنے صحابہ کو سبر کرو جہلو برداشت کرو ہاتھ مت اٹھانا کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی بلکہ اپنے اوپر جہلو جو کچھ جہل نہ ہے دھٹے رہو پیچھے مت ہٹنا یہ سبر ہے لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں چنانچہ اب ذرا چشم تصور سے دیکھئے ابو جہل اس نے جو بدترین رویش اختیار کی وہ ایک خاندان تھا حضرت یاسر ان کی اہلیہ حضرت سمیہ اور ان کے فرزند حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم یہ غلام نہیں تھے حضرت سمیہ تو کنیز تھی لیکن یاسر غلام نہیں تھے ان کی کہانی یہ ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت نیک آدمی تھے یاسر یمن کے باشندے انہیں کو خواب میں بشارت ہوئی کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے مکہ میں جاؤ شاہد ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ یہ یمن سے ترک وطن کر کے مکہ آگئے ابو جہل کا ایک چچا تھا بہت شریف النفس انسان اس کے ساتھ معاہدہ کیا حلیف بن کر اور وہ مکہ میں رہنے لگے اس لیے کہ یہ جوٹ کر لیجئے مکہ اس وقت ایک قبیلے کا شہر تھا صرف قریش یا قرشی رہ سکتا تھا وہاں یا قرشی کا حلیف کہ اگر تو کسی قرشی نے آپ کو امان دی ہوئی ہے تو آپ رہ سکتے ہیں مکہ میں ورنہ نہیں یا تیسرے قرشی کا غلام غلام تو ملکیتی ہے اس کی جیسے بھیڑ بکری ہیں کسی قرشی کے اسی طرح اس کے غلام ہیں یہ تین کیٹیگریز تھی انسانوں کی مکہ میں کسی کو نوٹ کیجئے کہ جو بیچارے غلام تھے وہ سب سے زیادہ ستائے گئے اس لیے کہ غلاموں کے تو حقوق ہی کوئی نہیں تھی بلال غلام تھے ابو فقی غلام تھے زنیرہ اے کنیز تھی ان کو جو ماریں پڑی ہیں اس کا آپ کو معلوم ہے حضرت بلال کے ساتھ جو کس عمیہ ابن خلف نے کیا کہ جس طریقے سے کہ حیوانوں کی لاشیں جو ہے چھیچ کر گھسیٹ کر لے جائی جاتی ہیں ان کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹ دیں اسی طریقے سے حضرت بلال کے گردن میں رسی ڈال کر ٹھیک دوپہر کے وقت مکہ کی سنگلاہ گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا نیچے زمین جل رہی ہے تبے کی طرح اور ویسا بھی ہوتا تھا کہ چت لٹا دیا اوپر سے وہ آگ مکہ کا کہ سورت جو ہے درہ روٹ کیجئے آگ برسارا نیچے زمین تبے کی طرح جل رہی ہے اور ایک بھاری سل بھی لاکر جو ہے سر پر رکھ بھی چھاتی پر رکھ بھی گئی ہے کہ آواز نہیں نکل رہی جھاگ نکل رہے ہیں مو سے لیکن اس حال میں بھی احد احد ایک ایک اللہ قل ہو اللہ احد یہ ہے وہ سبر سبر علی ابتلا سبر علی ایزا یہ ابتلا اور ایزا پر سبر ہے جیلو برداشت کرو تو توحید پر قائم رہو محمد کی رسالت کے اقرار کرتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا اب میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تو غلام تھے یہ جو تھے یاسر یہ حلیف تھے غلام تو نہیں تھے نا البتہ وہ ابو جہل کے چچا کی کنیز تھی یہ سمیہ اللہ نے اجازت لے کر ان سے نکاح کر لیا یہ تو کنیز رہیں گی بیٹا جو ہوا وہ بھی ایک طرح سے جب کنیز زیادہ ہے تو غلام ہو گیا امار ابن یاسر وہ جو شخص تھا بہت شریف اور نفس ابو جہل کا چچا وہ مر گیا اب ابو جہل جو ہے اس خاندان کا سربراہ ہے لہذا یہ تینوں جو افراد ہیں وہ اس کے رحم و کرم پر ہیں یاسر کو بھی پروٹیکشن اگر ہے تو ابو جہل کیے ابو جہل جو چاہے کرے اور سمیہ تو کنیز ہے ہی اس کا تو کوئی حق ہے ہی نہیں جو چاہے کرے اور امار ان دونوں کا بیٹا ہے لہذا بدترین وہ عاملہ کیا ابو جہل نے ان تین افراد کے ساتھ حضرت سمیہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے بالاخر جو شہید کیا ہے حضرت سمیہ کو ایزائیں دے دے کے سسکا سسکا کے ان کے جسم کے نازک حصوں کو جلا کے داغ دے کر کہتا کیا تھا ایک دفعہ کہہ دو کہ میرا جو یہ بت ہے یہ بھی الہ ہے مان لو میں چھوڑ دوں گا تنگ آ گیا کسی طریقے سے ایک دفعہ کہہ دو پھر میں چھوڑ دوں گا لیکن یہ میاں بیوی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہے ثبات یہ ہے صبر یہ ہے استقلال ایک مرتبہ بھی کہنے کے لئے تیار نہیں جو چاہو کر لو اب ہم تو اسے پیچھے نہیں ہٹیں تنگ آ کر اس نے حضرت سمیہ کی تو شرمگاہ میں برچہ بارا ہے اور شہید کیا ہے حضرت یاسر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے ستا ستا کے تنگ کر کر کے آخرے کار جو ختم کیا انہیں شہید کیا کس طرح چار سانڈ اونٹ جوان ان سے رسے باندھے ایک رسے سے ایک بازو باندھا دوسرے سے دوسرا بازو باندھا تیسرے سے ایک ٹانگ باندھی چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھی اور چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے پرختے ہو گئے اس وقت سامنے سے حضور گزرتے تھے جبکہ آل یاسر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کیا فرماتے تھے اس میں روی آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو چھیلو اس لیے کہ تمہارے وادے کی جگہ جنت ہے اللہ تعالیٰ ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر جنت میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا یہ ہے تواسعو بس سبر وَالْعَسْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ یہ تواسعو بس سبر پر کون عمل کر رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی یہ صداقت کی گواہی دیتے ہوئے انہوں نے اپنی جانے دے دی چار سے لے کر بارہ تک آٹھ برس اس کو کہتے ہیں پرسیکیوشن فیزیکل پرسیکیوشن تشدد مار پیٹ جلانا دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹانا فاکے رکھنا بھوکے رکھنا ان کو ڈال دی گئی زنجیریں گھروں میں بند کر دیا گیا نوجوانوں کو حضرت عثمان کو چچا نے ان کے ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور دھونی دے دی دم گھٹ رہا ہے جان نکل رہی حضرت مصرم بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ نوجوان دو سو درہم کا جوڑا ان کا سل کر آتا تھا شام سے تیار ہو کر لباس موتر ہوتا تھا جدر سے نکل گیا پوری گلی جو ہے وہ موتر ہو گئی انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ جا رہا ہے مصرم یہ خوشبو اس کی ہے اس مصرم کے ساتھ کیا سلوک کیا باپ تو مر چکا تھا ماں نے پالا تھا دولت بہت چھوڑ کر گیا تھا باپ لہذا ماں نے بڑے نازو نام میں پالا بڑے لارڈ پیار میں دو دو سو درہم کا جوڑا تیار ہو رہا ہے لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے عرب کے اس معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی ماں کا اختیار نہیں تھا چچا تھا آپ سربراہ خاندان کا چچانے کا مصرم اگر تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے تو باپ کی دولت پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے نکل جاؤ گھر سے اس نے یہ سوچا تھا کہ مصرم کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے دن میں تارے نظر آ جائیں گے نازو نام میں پلا ہوا گھر سے نکل کے جائے گا کہا یہ سارا نشہ جو ہے توحید کا یہ حرن ہو جائے گا حضرت مصرم کا جواب بلکل برقص تھا اچھا ٹھیک ہے چٹا جان میں گھر چھوڑتا ہوں وہی بات جو کبھی کہی تھی ابراہیم نے باپ نے کیا کہا تھا باجرنیم علیہ جاؤ چلے جاؤ دفع ہو جاؤ منی نگاہوں سے حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا تھا سلام علیک ساستغفر لکا ربی انہو کان ابی حفی اچھا باجان آپ کا حکم یہ یہ تو میں چلتا ہوں آپ پر سلامتی ہو میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے میں اس سے آپ کے لئے استغفار کروں گا چلیے یہی جو ہے حضرت ابراہیم کی نسل ہے نا قریش آج ابراہیم کے ایک بیٹے کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے مصب کے ساتھ اور مصب چلنے کے لئے تیار ہو گئے چچا نے سوچا میں سمجھتا تھا کہ ہوشتی کانے آ جائیں گے یہ تو تیار ہو گیا نکلنے کے لئے غصے میں آکے اگلی بات کہی یہ کپڑے جو پہنے ہوئے تم نے یہ بھی اسی مشرک باپ کی کمائی کہیں اتارو ان کو وہیں کپڑے اتاریں مادرزاد برہنا گھر سے نکالے گئے ماں کے پاس پہنچے ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے مصب کیا ہوا ماں سے کہتے ہیں کہ ماں میں موحد ہو گیا اور ماں سے گئے پھر حضور کی خدمت میں کپڑے کہیں سے مانگے ہوں گے یہ مصب ہیں دو دو سے درم کا جڑا پہننے والے جب حضور پر مدینہ کے بارہ افراد ایمان لائے تھے بیٹے اقبائے اولا ہوئی انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں کوئی شخص اپنا ایسا شاگر دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھا سکے حضور نے حکم دیا مصب جاؤ اب مدینہ جاؤ یسرب جاؤ یسرب والوں کو قرآن پڑھا انہیں تبلیغ کرو مصب گئے ہیں وہاں ایک سال کی کمائی پچھتر افراد لاکر حضور کے جھولی میں اگلے سال ڈال دیئے کہ حضور یہ میری ایک سال کی کمائی ہے بہتر مرد تین عورتیں بارال وہ مصب بن عمر ہے جو غزو احد میں شہید ہوئے اور جب شہید ہوئے تو ان کے جسم پر صرف ایک چادر تھی یہی چیزیں ہیں اصل میں کہ جو ہمارے دلوں کو منور کرنے والی ہیں نور ایمان سے وہ علم بردار تھے غزو احد میں جھنڈا مسلمانوں کا ان کے پاس تھا ایک ہاتھ پر ایک شانے پر وار پڑا ہاتھ کٹ گیا دوسرے سے تھاما دوسرے پر کٹ گیا اب دونوں حصوں کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے جھنڈے کو تھاما گرنے نہیں دیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے گرے ہیں تو جھنڈا گرا ہے شکل میں حضور سے بہت مشابہ تھے خبر اڑ گئی کہ محمد شہید ہو گئے یہ مصب بن عمر کا واقعہ ہے جب ان کو اب دفن کرنے کا وقت آیا اور شہید کے لیے کفن جو ہے اس کا وہی لباس ہوتا ہے جو شہادت کے وقت ہو حضور کے سامنے ایک پرابلم پیش کیا گیا حضور مصب کے جسم پر تو ایک چادر تھی اور وہ چادر بھی اتنی چھوٹی ہے یعنی دو گز کی چادر بھی نہیں ہے اس سے اگر سر ڈھاپتے ہیں مصب کا تو پیر کھل جاتے ہیں پیر ڈھاپتے ہیں تو سر کھلتا ہے کیا کرے تھے؟ حضور نے فرمایا سر ڈھاپ دو چادر سے اور پیروں پر گھاس ڈال دو یہ آخری لباس ہے جو محمد کے اس دیوانے کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ملا ہے جس کا دو دو سو دن ہم کا جوڑا چلتا تھا یہ ہے سبر برداشت کیا کے نہیں کیا یہ خبابن الارت پیشے کے لحاظ سے لوہار تھے سوچ یہ ایک زندہ انسان کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے ان انگاروں سے کھال جلی کمر کی کمر کی چربی پگلی اس پگلی والی چربی سے وہ انگاریں تھنڈے پڑے یہ سب کچھ جھیل رائک شفظ سوچنے والوں نے سوچا نہیں ہوگا کیا جرم تھا ان کا تو بڑا شریف آدمی ہے بہت اچھا کاریگر ہے وقت پر کام دیتا ہے مناسب اجرت لیتا ہے یہ کیا ہوا یہ کوئی جرم نہیں جرم صرف ایک ہے ایک اللہ کو مانتا ہے اور محمد کے دامن سے وابستا ہے سنوات فستعینوا بِالصبرِ وَالصَّلَا مدد حاصل کرو کس سے صبر سے اور نماز سے اِنَّ اللَّهَ مَعَسَّابِرِينَ جان لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات اور ہرگز نہ کہو اسے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے بَلَحْيَاءٌ وَلَاكِلْ لَا تَشْعُرُونَ نہیں وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے اور سنیے اب یہ آیت اہم ترین ہے صبر کے موضوع پر وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ ہم لازمان آزمائیں گے تمہیں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف کی کیفیت تاری کر کے وَالْجُوعِ بھوک فقر اور فاقع وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ مَالِ نُقْصَان وَالْأَنفُس جانی نُقْصَان وَالْسَمَرَاتِ اور سمرات فلو اور میموں کا نقصان میرے نزدیک یہاں پر سمرات کا مفہوم ایک اور بھی ہے ایک تو صاف تھا خجور کی فصل تیار ہے غضوِ تبوک جانے کا حکم مل گیا کون اتارے گا اور خجور وقت پر اتری نہیں برباد ہو جائے گی یہ ہو رہا ہے نا میموں کا نقصان اور میرے نزدیک یہاں یہ بھی ہے بساوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا کہ زائے چلا گیا میں نے دس سال محنت کی حاصل کوئی نہیں نکلا یہ سمرات کیا ہیں محنتیں محنتوں کے سمرات کا زیاں کوشش آپ نے کی قسمت کی خوبی دیکھئی ہے ٹوٹی کہا کمنگ دو چار ہاں جبکہ لبے بام رہ گئے بی پرپیرڈ ایک شاعر کے یہ اشار ہے یہ فصل امیدوں کی ہم دم اس بار بھی غارت جائے گی سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی میرے نزدیک سمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی دھرتی کے کونوں خدروں میں پھر اپنے لہو کی خاد بھرو پھر مٹی سینچوں عشقوں سے پھر اگلی رت کی فکر کرو پھر اگلی رت کی فکر کرو جب پھر ایک بار اجڑنا ہے ایک فصل پکی تو بھر پایا تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے ایک مقصد ہے سامنے انقلاب برپا کرنا ہے ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پروا نہیں پھر تیار رہو ناکامی کے لئے ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں hope for the best but be prepared for the worst ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بدل ہو جاؤ تمہاری حمتیں جواب دے جائیں نہیں پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے چلے جائے یہ کیے صیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اہد میں زک پہنچی کے نہیں ستر صحابہ شہید ہوئے کے نہیں اگر ان کی حمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگے تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَاتِ ہم تمہیں لازم نظم آئیں گے خوف کی کیفیت سے فقر و فاقع کی کیفیت سے بھوک سے جان کے نقصان سے مال کے نقصان سے محنتوں کے حاصل کے زائے ہو جانے سے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں اللَّذِينَ اِذَا عَسَابَتْهُمْ مُسِيبَتٌ وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے کوئی مصیبت آئے کوئی آزمائش آئے قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کہیں اللہ ہی کی طرف نوٹ جانا ہے یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شیر سنایا تھا آپ کو کہ سرِ تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے وہ ہمارا مولا ہے اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور ہے میں نے تسلیم و رضا کی بات کی تھی آپ کو کوئی شیر سنائے تھے ایک شیر اور سنیے اور یہ کس کا ہے محمد علی جوہر کا ایک مرتبہ جیل گئے ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی خوت ہو گئے باہر تھوڑا انگریز نے جاؤ بھئی دفن کر دو بیٹی کو دوسری مرتبہ جیل گئے دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی اب یہ جیل میں ہے خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شیر یہ ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں یہ ہے جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور ہے اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور ہے رازی برزائے رب نشبد نصیب دشمن کے شبد حلاک تیغت سر دوستہ سلامت کے تُو خنجر آسمائی اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں ہدایت پانے والے ہدایت یافتہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَائِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَأْسِ اور صبر کرنے والے اصل لیکی ان کی ہے جسمانی تکلیفوں میں صبر کرنے والے فقر اور فاقع میں صبر کرنے والے اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہ ہیں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں یہ ہیں جو سچے ہیں جو اپنے دعوے میں نیکی کے اور ایمان کے صادت ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں سے کہا مسلمانوں تمہیں زک پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی تھی ان کے ستر نہیں مارے گئے تھے مدر میں ان کے حوصلے جو ہیں وہ تو پست نہیں ہوئے وہ اگلے سال آگئے تم پر چڑھائی کر کے تم کیوں اتنا برا مان رہے ہو تمہارے دل اتنے زخمی کیوں ہو گئے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے اپنی غیرت جو ہے ہمیں ذرا اس کا جائزہ لینا چاہیے لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا اسی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے ذرا آپ کی حمیت دینی کو جوش دلانے کے لیے قاد یعنی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنے وہو وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائے باصلاحیت لوگ کھاتے پیتے لوگ ذہنی استعداد رکھنے والے لوگ اونچے گھرانوں کے لوگ وہ وقف کریں اپنے آپ کو دین کے لیے اس کے بغیر کیسے بہار آ جائے گی کیسے رونک آ جائے گی تو دنیا میں باطل نظریات والے جو ہیں یہ بات کہی گئی ہے اے مسلمانوں تم اگر توحید کے لیے لڑ رہے ہو دیکھتے نہیں ابو جہل کو اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے شرک کے لیے گردن کٹوائے اور تم توحید کے لیے گردن کٹوائے کوئی تیار نہ ہو اس نے گردن کٹوائی کے لیے کٹوائی اور کس طرح کٹوائی ہے تو کہ بڑا متکبر قسم کا فرعون قسم کا شخص تھا جب گردن کٹنے لگے تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کٹنا تاکہ جب تم نیزے کے اوپر چڑھاؤ میری میرے سر کو تو اوچا نظر آئے معلوم ہو سردار کا سر وہ بضبخ مرتے ہوئے بھی جو اس کی یہ قیفیت تھی اس کو ذہن میں رکھی تو یہ لوگوں نے قربانیت دی چانے دی تو فرمایا اگر تم ان سے زیادہ قربانی نہیں دو گئی یہ جو ڈوٹ کر لیجئے اس کو مجرد اگر حق کو غالب کرنا اللہ کے ذمہ ہو تو آنے واحد میں غالب کر دے گا تمہیں تکلیفی دینے کی ضرورت نہیں سمجھ رہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی باطل کی طاقت تھیر سکتی ہے یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے یہ تمہارے امتحان کا ثبوت درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لئے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو کے نہیں تم اس کے لئے تنمندن لگانے کو تیار ہو کے نہیں اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرقین اور ملہدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لئے دے رہے ہیں ان سے زیادہ اگر تم نہیں دوگے تو حق غالب نہیں ہوگا انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دوگے اپنے اس حق پر تو حق غالب نہیں ہوگا اس لئے فرمایا یا ایوہ اللہزین آمن اسبرو وصابرو نہ صرف یہ کہ صبر کرو بلکہ صبر میں اپنے دشمنوں سے آگے نکلو ان کے صبر سے بڑھ کر صبر کرو مرابطہ کہتے ہیں چوکس رہنا ہوشیار پہرہ دو ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے غفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے وَتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو لَعَلَّكُنْ تُفْلِهُونَ تَاكِ تُمْ فَلَا پَاؤ یہ ہیں حضرات تواساؤ بِسْسَبْر میں نے ارز کیا تھا ہر جگہ پر آپ کو چوٹی کی بات صبر ملے گا آیت الکرسی آیت البر جو میں نے آپ کو سنائی آخیر میں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْثَاءِ وَالضَّرَوَائِ وَحِيدَ الْبَعْثِ حَمِيمَ السَّجْدَاءَ وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذِينَ سَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَزْدٍ حَزِيمٌ پاسے پاسے چلی جوانی تے پاسنا شدیا یارا ساتھی کون محمد باکشا دردوان دیو مخارا ماننا کریو